بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ کے لیے بسکٹ بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا چیز لی سب سے پہلے ہم نے بٹر لیا مکھن مکھن ہم نے ایک سو بیس گرام لیا ہے یہ روم ٹم پریشر پہ ہونا چاہیے آپ کا بٹر جتنی بھی چیزیں آپ اس بسکٹ میں یوز کریں گے سب چیزیں آپ کی روم ٹم پریشر پہ ہونی چاہیے اگر آپ فریج میں رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے نکال کے باہر رکھ لیجئے گا پھر اس میں آپ نے اسی گرام شگر ڈالنی ہے شگر آپ نے گرائنڈ کر لینی ہے گھر کی شگر جو آم شگر ہوتی ہے اس کو گرائنڈ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے ایک چھٹکی نمک ڈالنا ہے پنچ آف سالٹ اور ایک چمچ آپ نے ونیلا ایسنس ڈالنا ہے اور ایک انڈا ڈالنا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سپیکچلے کی مدد سے مکس کرنا ہے مکھن آپ کا روم ٹم پریشر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مکسنگ میں پرابلم نہ ہو اور اگر آپ نے فریج میں رکھا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بیکنگ کرنے سے پہلے تھوڑے دیر کے لیے باہر نکال لیں تاکہ وہ روم ٹم پریشر پہ آ جائے پھر آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں سپیکچلے کی مدد سے اپنے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے آج کی جو بسکٹس ہے یہ میں چوکلیٹ کوٹنگ اور سٹرابری جیم کے ساتھ بتاؤں گی سٹرابری کا جیم کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ریسپی میں ضرور بتاؤں گی آج آپ دیکھ لیجئے گا کیسے میں لگاتی ہوں اس میں اور باقی آپ کو میں سٹرابری جیم بنانا بھی ضرور بتاؤں گی اب آپ نے جب اچھی طریقے سے یہ سب چیزیں مکس کر لی ہیں تو آپ نے اس میں بیکنگ پورڈر ونٹی سپون اور 350 گرام میدہ چھان کے آپ نے تھوڑ تھوڑا کر کے یوز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سپیکچلے کی مدد سے آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کرتے رہنا ہے جہاں تک آپ سپیکچلے سے کر سکتے ہیں آپ ایزی لی کرتے جائیں بعد میں آپ ہاتھ کے ساتھ بھی اس ڈو کو مکس کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہوں گی آپ کی مجھے کمنٹ سے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے آپ بہت اچھے پیار پیارے کمنٹ کرتے ہیں میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور یہ دیکھیں میں ڈو کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اب میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر رہی ہوں کیونکہ ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکس ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں آپ ڈال چکی ہیں اور تھوڑا سا میرا میدہ رہ گیا تھا میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہی تھی کیونکہ 350 گرامز میدہ تھا میں نے سارا ایک دم سے نہیں ڈالا تھا اور میں کرتی جا رہی ہوں یقین کریں یہ سب چیزیں آپ کی جب جائیں گی تو ڈو بہت ہی بہترین تیار ہوگی کیونکہ میں نے یہ ڈو جب تیار کی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میدہ بہت زیادہ ہے لیکن یقین کریں پلکل پرفیکٹ ہر چیز اگر آپ یہی چیزیں اسی طرح یوز کریں گے تو آپ کی بسکٹس بہت اچھے بنیں گے اب دیکھیں اچھی طریقے سے ہماری ڈو تیار ہوگی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو 10 منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیجئے گا یعنی کہ 10 منٹ آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں کسی شوپنگ بیگ میں ڈال کے اچھے طریقے سے کور کر دیجئے گا تاکہ اوپر سے دو سوک نہ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے رکھ کے اوپر بٹر پیپر رکھ لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیلنا ہے آپ نے ایک روٹی کی شکل دینی ہے نہ بہت زیادہ موٹی اور نہ بہت زیادہ باریک آپ نے کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو بسکٹس کی شکل دینی ہے بسکٹس کٹر جو بھی آپ کو پسند ہو جس شیپ کا پسند ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں بسکٹس کٹر اس کے اوپر کٹ کٹ کر سکتے ہیں اور ایسا کریے گا کہ تین چار قسم کے آپ شیپس لے لیجئے گا اور ان ساروں کے ساتھ آپ مختلف قسم کے بسکٹس کٹ کر لیجئے گا میرے پاس تین چار شیپس تھی تو وہ میں نے یوز کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی یہ لے سکتے ہیں جہاں سے بیکنگ کی چیزیں ملتی ہیں آپ وہاں سے ایزی لیے کٹرز لے سکتے ہیں بسکٹس کٹرز یہ میرے پاس گول بھلا ہے ہر چیز آپ نے دو دو کر کے کرنی ہے کیونکہ یہ ڈبل بسکٹس ہیں ان کے بیچ میں میں جیم اور چوکلیٹ لگاؤں گی تو آپ نے ہر چیز کو ڈبل رکھنا ہے ان کے جو بھی بسکٹس بن رہے ہیں وہ آپ کی دو کی تعداد میں ہونے چاہیے ہیں ڈبل دو کا ایک بسکٹ بنے گا یہ سارے جب ہو جائیں گے تو آپ نے پہلے سے جو اجسر آپ کیک کے لیے پہلے سے بٹر پیپر لگا لیتے ہیں اسی طرح آپ نے ایک ٹرے تیار کر لینی ہے اور جو آپ کے دیچکے میں یا اوون میں آسانی سے آجائے اتنی ٹرے آپ تیار کر لیں میں نے اس کو ایک دو ٹرے تیار کی تھی ایک میں نے اوون میں رکھ دی تھی اور ایک میں نے دیچکے میں تو دونوں میرے بہت اچھے طریقے سے بیک ہو گئے تھے اور یہ جو بچ جائے گا میٹیریل اس کو دوبارہ سے بیل کے دوبارہ سے بسکٹ آپ بنا سکتے ہیں اور جب تک یہ آپ استعمال کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کی ساری ڈو ختم نہ ہو جائے کیونکہ اس میں کافی سارے بسکٹ بن گئے تھے کیونکہ میں نے ڈبل کر کے بنائے تھے تو پھر کم ہو گئے تھے لیکن ویسے اس میں بہت زیادہ بسکٹ بن گئے تھے تو یہ میں نے جو میں نے ٹرے کو تیار کیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے بیک ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ کوکوناٹ ہے کدو کش کیا ہوا سمجھ لیں آپ اور یہ تھوڑے سے بادام ہے ان کو بھی میں نے باریک باریک کر لیا ہے یہ چوکلیٹ ہے میری ملٹڈ چوکلیٹ اور یہ میرا سٹرابری جیم ہے تو یہ دیکھیں جو بسکٹ میرے تیار ہو گئے ہیں ڈبل کر کے میں نے رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بسکٹ کو میں نے ڈبل کر کے رکھ لیا ہے سٹرابری جیم میں آپ کو نیکسٹ کسی ریسپی میں بتاؤں گی ابھی آپ فیلال یہ ریسپی دیکھ لیجئے گا نیکسٹ کسی ریسپی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو یہ میں نے سٹرابری جیم بیچ میں لگایا اور پھر سائیڈوں پہ لگایا اور اس کو بند کر کے ساتھ میں نے کوکوناٹ لگا لیا کرش کیا ہوا کوکوناٹ ہے یہ تو یہ درمیان میں آپ دیکھیں مختلف سٹائل آپ بنا سکتے ہیں اب میں نے چوکلیٹ ملٹڈ چوکلیٹ اس کو لگا رہی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں دیوئی ہیں آپ میری وہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ کی جو آپ یہ لگا رہے ہیں اس کی ریسپی میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آپ اس طرح ملٹ چوکلیٹ کر کے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہم کیک میں چوکلیٹ سیرپ ڈالتے ہیں گناش بنا کے ڈالتے ہیں چوکلیٹ گناش تو یہ سب چیزیں آسانی سے بن جاتی ہیں یہ وہی چیز ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو آپ کو جیسے دل کرے آپ ویسے شیپ بناتے جائیں ڈبل کرتے جائیں کسی میں میں نے چوکلیٹ ڈالا ہے کسی میں میں نے سٹروری جیم ڈالا ہے اور اوپر سے میں کوکنٹ ڈال رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح کی شیپ بناتے جائیں یہ میں نے مختلف قسم کی شیپ بنائی ہیں اور بیچ میں بھی میں نے چوکلیٹ ڈال دیا ہے اور سائیڈوں پہ بھی میں نے چوکلیٹ لگا کے پھر میں ساتھ کوکنٹ لگا لیتی ہوں کسی پہ میں نے بادام لگائے ہیں چھوٹ چھوٹے میں نے باریک سے کر کے بادام کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ میں لگا لیتی ہوں اور کسی پہ میں کوکنٹ لگا لیتی ہوں جیسے آپ کا دل کرے جو آپ کو چیز اچھی لگے آپ وہ کر سکتے ہیں پر آپ نے بسکٹس کو ڈبل کر کے بیچ میں ایسے کر کے لگانا ہے اس سے یہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا بیچ میں کسی جگہ جیم لگا لیں کسی جگہ آپ چوکلیٹ لگا لیں بچوں کو جو پسند آئے ہمارے گھر میں بچوں کو چوکلیٹ بھی پسند آئے جیم بھی اس لیے دونوں چیزیں ہم نے لگائی ہیں آج کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان ہے ضرور بنائیے گا شام کی چائے کے ساتھ روزہ کھل جائے تو بھی کھا سکتے ہیں جب روزہ ختم ہو جائیں گے تو آپ ویسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ کے گھر کچھ میں معنی آرہی ہوں تو آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں بیترین قسم کے بسکٹ اس ہمارے تیار ہیں اس کو آپ ایر ٹائٹ جار میں ڈال لی جائے گا اور یہ آپ کے کافی دن چل جائیں گے اگر بچ گئے تو کیونکہ بچوں والے گھر میں تو بلکل بھی نہیں یہ بچتے یہ دیکھیں بڑی بیترین سی ہماری چوکلیٹ لگتی جا رہی ہے اور اوپر ہم اس کے ڈیکوریٹ کرتے جا رہے ہیں بادام بھی اور کوکنٹ بھی کوکنٹ آپ اس کو روستڈ کوکنٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کوکنٹ کو آپ روست کر کے بھی اوپر لگا سکتے ہیں میں نے روست نہیں کیا ایسے ہی لگا لیا ہے اور آپ اس سٹرابری جیم کی جگہ آپ کوئی بھی جیم استعمال کر سکتے ہیں ایپل جیم مہنگو جیم اورنج جیم جو آپ کا دل کرے پیچ جیم میرے پاس سٹرابری جیم تھا میں نے وہی یوز کیا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ نہ بھی چوکلیٹ لگانا چاہیں تب ہی چلے گا کوئی آپ ٹینشن نہ لیجے گا جو چیز ایزی لی آپ کے گھر میں آپ وہی یوز کر سکتے ہیں آج کی ریسپی میری کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ